اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد ویڈیو ویڈیو تو آج کسی ویڈیو میں ہم اپنا نمیریکل نمبر 15 کریں گے اور فنڈامنٹل آف فیزکس ہڈلے رزنک اور ٹین تھ ایڈیشن ہے اس کا یہاں پہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں اپنا نمیریکل پڑھ لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے فیزکس کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہاں پہ ویڈیوز پہ یا فیزکس پلی لسٹ میں جا کے اپلائیڈ فیزکس سے دیکھ لیں تاکہ آپ کی بیس کلیر ہو جائے اس چپٹر میں اچھا یہاں پہ ہم اس کا نمیریکل نمبر 15 جو سیلیکٹیو نمیریکل میں لائے ہوں آپ لوگ لیے وہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ افورٹ نائٹ اس چامنگ انگلیش میر آف ٹائم ایکوال ٹو پوائنٹ زیرو ویکس تو ہمیں اس نے کیا دے دیا ٹائم دے دیا ویکس میں دے دیا ٹو پوائنٹ زیرو ویکس میں اس نے ہمیں کیا دے دیا ہمارا ٹائم دے دیا اس کے بعد کہتا ہے کہ دا ورڈ is کونٹیکشن آف فورٹین نائٹس تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ چودہ راتیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہفتے ہیں دو ہفتے میں ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور دو ہفتوں میں چودہ دن ہوتے ہیں تو فورٹین نائٹس ہو گیا that's the nice amount of time in a pleasant company but perhaps a painful string of micro seconds in unpleasant company تو آپ دیکھو تو یار اس نے اپنی انگزائٹی کو painful moments کو micro seconds میں کر کے ہمیں عذاب میں ڈال دی in a pleasant company unpleasant company how many micro seconds are in فورٹ نائٹ ہمیں سیدھا سیدھا جو بات اس نے گھما پھر آ کے اس نے یہ کر دی آپ لوگوں کو میں یہاں میں بتا دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک ہفتے میں one week جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی سات دن ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی اس نے اپنی انگزائٹی اور وہ سب کچھ کر کے ادھر ہمیں پسا دیئے تو یہ چیز پہلے سمجھ لو کہ one week جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک منٹ یہ پین نہیں نہیں سی چل رہا آج تو یہاں پہ جو ہمارے پاس one week ہوتا ہے یہاں پہ اس میں کتنے دن ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس one week آگیا ہمارے پاس is equal to seven days ہوتے ہیں تو two جو ہمارے پاس ہوگا اس کو multiple by two کر رہیں گے two week ہوگیا یہ نیچے week ہی لکھا ہوئے تو seven multiply by two ہوگا تو کیا ہو جائے گا fourteen fourteen weeks ہوگیا sorry fourteen days ہوگے یہ days ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس سیدھا سیدھا پھر اس نے ہمیں کہہ دیا کہ چودہ راتے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے microseconds ہے نا فورٹ نائٹ تو ہم نے فورٹین جو ہمارے پاس days ہیں یہ فورٹ نائٹس ہیں جو بھی اس کی راتیں ہیں اس کو کیا کرنا ہے microseconds میں لے کے جانا ہے in microseconds اس میں conversion کرنی ہے تو یہاں پہ ہم آگے ہم نے سیدھا سیدھا لکھتیا کہ اب week ہے seven days تو week میں کیا ہوتے ہیں جی seven days ہوتے ہیں each of 24 hours کہ ہر میں کتنے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لکھ دیا hour is equal to six hundred seconds کیونکہ ہم نے microseconds میں جانا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ایک گھنٹے میں جو کتنے ہوتے ہیں second ہوتے ہیں 3600 اس کے بعد یہ نیچے directly میں نے کام کیا ہوئے اس کو ذرا گھر سے سمجھنا وہ کہتا ہے first two weeks of fortnight مطلب ہمارے پاس جو ہیں two weeks ہمارے پاس of fortnight جو ہیں seven seven two زر کے ہوگا 24 ہوگا اچھا یہاں پہ اس نے ہمیں کہا کہ first two weeks of fortnight تو یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ یار ہمارے پاس کتنے دن کتنے ایک week میں سات ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ اوپر one week کا اوپر data لکھ دیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے numerical کو اپنی process all کی ہے یہاں پہ میں نے کہا پہلے چلو ایک ہفتے کی بات کرتے ہیں ایک ہفتے میں کیا ہوتا ہے جی سات دن ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چھتیس سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ دو ہفتے ہیں تو ہم سارے کو بریکٹ کو باہر multiply by کیا کر دیں گے two کر دیں گے because we have two weeks تو ہم نے پہلے ایک week کا لیا سارا data لکھ کے اندر باہر بریکٹ کو multiply by two کر دی یہاں پہ تھوڑا میں maths کے ذریعے اس طرح کرتا ہوں تو باقی اس کے step اور solutions میں اور بھی ہوں گے تو میں نے یہاں میں maths کو لے کے بیچ میں آگیا میں نے کہا اس پوری بریکٹ کو بند کر کے multiply by two کریں گے two weeks ہو جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوا ہمارے پاس one two zero nine six سارا کا سارا کس میں آگیا ہمارے پاس seconds میں آگیا اب seconds سے microsecond میں کرنا تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا اس کو scientific notation وغیرہ آپ کو تو پتہ یہ ہوگا کس طرح کرتے ہیں یوں ایک کو ادھر لے کے جاتے ہیں ایک منٹ میں اس کا color یہاں سے raise کر دوں تاکہ آپ کو clear نظر آئے تو یہاں پہ ہم جو کرتے ہوتے تھے nine ten class میں ادھر ایک لے کے گئے one پھر ادھر two پھر ادھر three پھر ادھر four پھر ادھر five اور پھر ادھر six تو یوں ہم نے اس طرح کر دیا تو یہ کیا ہوا one two one into ten ریس ٹو پھر ڈی اچھا یہاں پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لے کے جاتے ہیں واپس سائنٹیفک نوٹیشن سائٹ پہ تو یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ تو یہ ہمارے پاس سکس بنتا ہے تو ہم نے کیا کام کریں گے یہ ہمارے پاس یہ آگیا ہے تو یہ میں آپ لوگ کو مزید سٹیپ کر سمجھا دیتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں ہوا ہوتا لیکن یہ ایک بیسک آپ کو میٹس سی میں یوز کرنے جا رہا رہا ہوں تو میٹس ہر جگہ آپ پیچھا کرے گی وہ پیچھا کہیں بھی نہیں چھوڑتی تو یہ پر آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا یہ پورا سیکنڈ پورشن ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں آپ کو ملٹی پلائے اور دیوائیڈ کرنا ہوگا یہ دیوائیڈ بائی ملٹی پلائے زہری بات ہے اگر ملٹی پلائے کرتے ہو تو آپ دیوائیڈ بھی کرنا پڑے گا یہ میں یہاں پہلے اوپر اوپر ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں گے ہم نے ون ٹو نائن سکس ہنڈرڈ کو ملٹی پلائے کیا ٹین ریس ٹو پاور سکس سے تمہارے پاس کیا آیا ون پوائن ٹو ون ان ٹین ریس ٹو پاور ٹو سیکنڈ ابھی آگئے مائکرو نہیں آیا یہ دیکھو ہم نے کیا کام کیا ادھر اس ون ٹو نائن سکس ہنڈرڈ کو کیا ملٹی پلائے کیا ٹین ریس ٹو پاور یہ سکس نہیں یہ سادھ سکس ہے اس سے ان دونوں کو پہلے کیا کرنا ہے اوپر والوں کو پھر ہم نے اگلے سٹیپ میں لکھا کہ پاور سکس ابھی بھی اس کو کرنا ابھی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا یہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ادھر مایکرو چاہیے اب جب یہاں پہ یہ انصر آگیا تو اگلے سٹیپ میں دیکھو یہ مارے پاس یہ نیچے 1.2 انٹو ٹین ریس تو آیا یہاں کمارے پاس آگیا تھا اور آگے اس کے سیکنڈ لکھیں ہم جب اس ٹین ریس ٹو پاور سکس کو دی نومینیٹر میں پڑے اس کو اگر ہم اوپر شفٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ٹین ریس ٹو پاور مائنس سکس اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹین ریس ٹو میں لاجک تھی وہ میں آپ پیش کر دی آگے آپ کو اچھی لگ یا نہ لگ تو یہ ادھر آگیا اب یہ نیچے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا یہ الگ چیز ہے یہ خانہ الگ گئے نیچے والا اس کو چھوڑ دو میں اس میں کلر بر دیتا چیز کلیر ہوا تو امید ہے بھی آپ کا کونسپٹ کر سٹل کلیر ہو گیا ہو گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کرو اور جن کو اس کانی کے بارے میں نہیں پیدا تھا اور انہوں رٹا لگا لیا تھا کہ 1.21 بس لکھ دینا کسی طرح بھی لکھ کسی طرح